بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن تو چلو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چڑھائی رکھیں گے تین انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے سات انچ اور اسے اس طرح سے ہم وی شیف دے دیں گے اور یہاں لمبائی میں ہم اس طرح سے دو انچ پر نشان لگا لیں گے اور پھر ایک نشان ہم ڈیٹھ انچ پر لگائیں گے اور اسی طرح سے اسے ڈیٹھ انچ پر اس طرح سے شیف دے دیں گے تو دونوں طرف میں نے نشان لگا لیے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے ملا لیں گے اور نیک کی جو ٹوٹا لیندھ ہے وہ ہم رکھیں گے ساڑھے چودہ انچ تو یہاں پہ پونے انچ پر اس طرح سے مارک کر لیتے ہیں نیک کی باہر والی سائٹ پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایزی یہ نیک کا ڈیزائن ہے پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھنا تاکہ ڈیزائن کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے نیک کے سینٹر میں میں نے ایک سوطر پر ایک سیدھی لائن لگا لی ہے تو نیک کو ٹریس کرنے کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو اس طرح سے اسے وی شیپ دے دیں گے اور سینٹر میں اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اس کی باہر والی سائٹ پہ یہاں پہ ہم کٹ لگا لیں گے تو دونوں طرف میں نے کٹ لگا لیے ہیں اور اب میرے پاس یہ گلو ہے اس کو اس طرح ہاں سے بکرم کے اوپر لگا لیں گے اور نیک کی باہر والی سائٹ پہ یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو ہم پیسٹ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے نیک کا سارا فیبرک ہم پیسٹ کر لیں گے تو نیک کا سارا فیبرک میں نے پیسٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا سینٹر کریں گے سینٹر کرنے کے بعد اب میں نے شیٹ کا فرنٹ لے لیا ہے اور اس کی سیدھی سائیڈ پہ سینٹر میں میں نے اس طرح سے نیک کو رکھا ہے اور ایک سینٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں تک سلائی میں نے لگا لی ہے اور اب ہم نیک کو سٹچ کریں گے تو بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی دران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اون پریس کریں تاکہ آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو اچھی لگے تو سے لائک کرنا شیئر کرنا و کمیٹ پر مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو نیک کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اس کے سینٹر میں یہ جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو فیبریک کی کٹنگ میں نے اس طرح سے کر لی ہے نیک کے سینٹر میں میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں کٹ لگانے کے بعد نیک کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم پریس کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور اب ہم نیک کے اوپر یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو یہاں تک سلائی میں نے لگا لی ہے اور اب میرے پاس یہ فیبریک ہے اس کو میں نے اس طرح سے تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد اب ہم اس سلٹ کے نیچے اس طرح سے فیبریک کو رکھیں گے اور ایک سائیڈ بے ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو ایک سائیڈ بے میں نے اس طرح سے سلائی لگا لی ہے اور اب میرے پاس یہ دوری لپس ہے اس کو پہلے میں نے ریڈی کر لیا تھا اس کی جو لمبائی ہے وہ پونے دو انچ ہے اس طرح سے اس کے لپس بنا کے ہم اس سلٹ کے نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو دوری بنانے والی ویڈیو میرے چینل پر مجبود ہے اگر کسی کو دوری نہیں بنانا آتا تو اس طرح سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں دو طریقے میں نے اس میں بتایا ہے دوری بنانے کے بہت ہی آسان طریقے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ دوری لپس جو ہے وہ سٹیچ کر لیے ہیں اور نیک کی اولٹی سائیڈ پہ ہم اس طرح سے ترپائی کر لیں گے تو نیک کی میں نے ترپائی کر لی ہے دوری لپس کے سینٹر میں ہم پرل سٹیچ کریں گے سویدھگی کی مدد سے تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورہ سب بہت ایزی سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ